السلام علیکم ناظرین میرا نام محمد زہیب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وقت ڈور ٹی وی ناظرین آج ہم صبح صبح لہور میں ایک ایسی جگہ پہ لسی پینے کے لیے جا رہے ہیں جس کے چرچے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہیں آئیے چلتے 1947 سے ہمارے بڑوں نے یہ کام شروع کیا تھا اس وقت ہماری پانچوی جنریشن کام کرو موسیقی موسیقی ناظرین ہم پہنچکے ہیں نور کے مشہور علاقہ گوال مڈی پر جہاں پر رفیق باٹ ارف چاچا فیکہ کی لسی بہت مشہور ہے چاچا فیکہ کی لسی ہمارے پر آ چکی ہے تو ہم اب پی کے دیکھیں کہ اس کا کیسا فیز ہے موسیقی موسیقی یہاں سے لسی بھی ہے موسیقی بہت اچھا لگ ہے پہلے بھی میں کافی دفع اپنے دوستوں کے ساتھ پینے رہے ہیں ہم سکول سے بھی جب ہوتے تھے تب پہ اسکول کے آفتر اسکول ہم بھی لسی بھی نہیں آتے تھے ابھی کولیج جاتے ہیں دفع صبح پی لیتے ہیں اور بہت مزا آتا ہے لسی بھی ہم دنا دن ہم دیکھے ہیں کہ کون کون سی لسی ان کے پاس مجود ہے یہ ان کے پاس بھالتا ہی یہ لسی بناتے ہیں اس کے علاوہ یہ لسی یہاں پر تیار ہے اور لسی کے اندر پیڑا بھی ڈالا جاتا ہے تو یہ خالص دوند اور تہین سے لسی بنائی جاتی ہے اور یہ پیڑا بھی اندر ڈالا جاتا ہے پیڑا ڈالنے کے بعد اس کا ٹیسٹ زبردست ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں پیڑا ڈالا جاتا ہے اندر تو پیڑے کے بعد لسی کا اپنا ہی ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو یہ مشہور لسی ہے پورے لہور کی تو یہاں پر کافی بڑی طرح میں لوگ آتے ہیں لسی پیتے ہیں تو ہم ان کے پیٹے سے جانتے ہیں کہ ان کی لسی میں کیا خاص بات ہے کہ لسی ان کی پاکستان سمیت پوری دنیا میں کیوں مشہور ہے تو آئیے جانتے ہیں یہ شباز بڑا سب بتائے گا کہ آپ کے لسی پوری دنیا میں مشہور ہے تو کیا خاص بات ہے آپ کی لسی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے جناب کہ عزت اللہ تعالیٰ کی طرح سے ہیں باقی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھا دودھ خریدے اور اچھے دودھ سے ہی سب چیزیں بنتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی چھوٹی چیزی ڈیلی ڈالی لیا ہم بزار سے دودھ کم خریدے ہیں گوالوں سے دودھ کم خریدے ہیں یہ دیکھیں ہمارا دودھ اپنا ہے تو جو اپنا دودھ ہوتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے اچھا دودھ ہوگا ہر چیز اچھی بنے گی اچھا ذائقہ ہوگا کاغ بھی خوش ہوگا اللہ کی رحمت بھی ہو لسی میں کیا کہ کچھ ڈالتے ہیں لسی ہے تو یہاں پہ دو طرح کی بنتی ہیں مین ایک پیڑوں کی لسی ہے ایک دہی دودھ کی لسی ہے جو دہی دودھ کی لسی ہے وہ تو دودھ و دہی کی بنتی ہے اور جو لسی ہوتی ہے نا پیڑوں کی اس کے اندر کھویا مکھن دودھ دہی یہ کھویا ان چیزوں سے وہ بنتی ہیں اور یہ تمام چیزیں دودھ سے ہی بنتی ہیں اگر آپ کا دودھ اچھا ہے تو آپ بھی لسی بنے گی اگر آپ کا دودھ ملاوٹی ہے تو یہ لسی نہیں بنے گی تو کب سے آپ لسی بنا رہے ہیں یہ 1947 سے ہمارے بڑوں نے یہ کام شروع کیا تھا اس وقت تمہاری پانچویں جنریشن کام کر دیا یہ پانچویں جنریشن کام کر دیا تو کتنی سیلہ ڈیلے کیا آپ تازکتے ہیں یہ کبھی کاؤنٹی نہیں کیا جو آیا شکر لگا اچھا دودھ ہے تو بیچا ہے نہیں ہمارے پانچویں جنریشن کام کر دیا موسیقی